سو ہی بریون آپ کا سواگت ہے پھر سے ایک نئے ویڈیو میں تو دوستو آج کا ویڈیو یونیک اور خاص ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پہ میں ویڈیو کو الیکٹریسین بلوگنگ ٹائپ ریکوڈنگ کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو کام سے بھی سبھی چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ہاؤس ویرنگ کے اندر ہم نے کس طرح سے سوچ بورڈ کو ویرنگ کیا اور یہاں پہ کس طرح سے کنسیلڈ باکس کے اوپر ہم نے کس طرح سے پینل لائٹ کو کس طرح سے انسٹولیشن کیا تو آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا ہے لاشٹ تک تب ہی آپ کو ڈیٹیل با ڈیٹیل سمجھ میں آ جائے گا تو دوستو ویڈیو کے انتق بنے رہنا ہے ویڈیو کو لائک جرسے ضرور کر دینا چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جرسے ضرور کر دینا تو چلیے ویڈیو کو فٹا فٹا سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ دیکھ لینا ہے یہ کس کمپنی کا اور یہ کتنے وارٹ کا ہے یعنی آپ ہاؤس ویرنگ کے لیے کتنے وارٹ کا یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ سب سے پہلے کمپنی کے بارے میں بات کریں تو یہ اورینٹ کمپنی کا ہے اور یہ سکس وارٹ کا یعنی چھ وارٹ کا ہے آپ یہاں پہ دوستو چھ وارٹ سے لے کے آپ کو بیس وارٹ پچیس وارٹ تک گھر کے لیے یوز کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اور آپ کو اس چیز کو اس لائٹ کو انسٹولیشن کرنے سے پہلے آپ کو یہاں پہ ایک چیز اور جان لینا ہے تب ہی آپ اس لائٹ کو انسٹولیشن بڑے ایجی اور آرام سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ کو پہلے سے سیلنگ کے اوپر میں کنسلڈ باکس انسٹولیشن ہونا چاہیے یعنی دوستو چار بائی چار کا لائٹ باکس انسٹولیشن ہونا چاہیے اگر آپ کو یہاں پہ سرکولر جکسن دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ یہاں پہ اس والی پینل لائٹ کو آپ انسٹولیشن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو سرکولر جکسن کے لیے الگ پینل لائٹ آتا ہے اس پینل لائٹ کو انسٹولیشن کرنے سے پہلے آپ کو یہاں پہ ایک چیز دھیان میں رکھ لینا ہے کہ کسٹمر کے یہاں چار بائی چار کا راؤنڈ میں یا پھر اسکوائر میں پہلے سے کنسیلڈ باکس انسٹولیشن ہونا چاہیے تب ہی آپ کا یہ چھے بائی چھے کا لائٹ باکس بڑے پیار اور آسانی سے انسٹولیشن ہو جائے گا آپ کو دکت کا فیس نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ کو یہاں پہ سرکولر جکسن سیلنگ کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ یہاں پہ اس طریقے سے پینل لائٹ انسٹولیشن نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کسٹمر کے یہاں پہلے سے ہی کنسیلڈ باکس یعنی رونڈ میں پہلے سے انسٹولیشن ہو چکا تھا اس لئے ہم یہاں پہ کیا کریں گے رونڈ والے پینل لائٹ کو انسٹولیشن کریں گے اس کی وائرنگ بھی بتائیں گے کہ اس کے اندر کس طریقے سے وائرنگ کا کام کیا جاتا ہے اور آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا یہ چھے وارٹ کا ہے جو کی ہم کسٹمر کے یہاں گھر میں انسٹولیشن کریں گے اگر وائر کے بارے بات کریں تو اس کے اندر دو ٹائپس کو وائر کو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے نیوٹرل اور فیس جس میں آپ کو سوچ بورڈ سے ہوتے ہوئے نیوٹرل فیس آپ کو اس کنسیلڈ باکس تک لے کیا نہ ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ کیا کریں گے اس وائر کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو تھوڑا سا چھل لیں گے جسے آپ کو جوڑنے یا پھر اس کو کننیکشن کرنا میں دکت نہیں ہوگی تو یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نیوٹرل کو اب نیوٹرل جگہ پہ جڑ دیں اور فیس والا جو بھاگ ہوتا ہے وہ سوچ سے ہوتے ہوئے اس پینل لائٹ تک آتا ہے جو آپ کو پہلے پتا ہوتا بھی ہے اگر آپ ایک نیو الیکٹریشن یا فیلیکٹریشن کا کام سیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو نولیج ہونا چاہیے تو اب اس کی بارے تھی اس کو کنیکشن کیسے کریں اور اس کو بلکل سیلنگ کے اوپر کیسے پرفیکٹلی بٹھائیں تو یہاں پہ دوستو اس کے اندر دو کلیف دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ دوستو یہ اپ ڈون اس طریقے سے پوس ہوتا ہے جو بلکل اس طریقے سے پرفیکٹ بٹھتا ہے تو اسی چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کو پرفیکٹ کیسے بٹھائیں اس کا بھی ایک آسان طریقہ ہوتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس جو میں نے آپ کو پہلے بتاتا ہے کلیف تو آپ کو کلیف کو آپ کو دیکھ لینا ہے کہ اس کے اندر سیمنٹ وغیر ہے تو نہیں اگر سیمنٹ رہتا ہے تو آپ کو وہاں پہ بلکل پرفیکٹ نہیں بیٹھے گا تو آپ کو بس کنیکشن پہلے کی طرح کر لینا نیوٹرل کو نیوٹرل اور فیس کو فیس میں ٹرمینل کے بھاگ میں آپ کو جوڑ دینا ہے اور آپ کو کلیف جو کلیف آپ اس پینل لائٹ میں آتا ہے وہ آپ کو پوس کر کے اندر سیڈ کر کے آپ کو اس طریقے سے انسٹولیشن بلکل سیلنگ میں آپ کو بیٹھا دینا ہے جو کہ بلکل پرفیکٹ بیٹھ جائے گا گھر کے اندر کیا جاتا ہے وہ دوستو یہ فرسٹ لیئر ہے اس لئے وہاں پہ بلکل اچھی طریقے سے پوٹی کا کام نہیں ہوا ہے اس لئے پرفیکٹ نہیں بیٹھا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ جگہوں پہ بلکل اچھ طریقے سے بیٹھ چکا ہے اور کچھ ایسی جگہ پہ ہے جو کہ دوستو وہ بلکل پرفیکٹ نہیں بیٹھا ہے تو اس لئے دوستو یہاں پہ ابھی ہم نے تیسٹ کیا آپ کو بتانے کے لئے تو یہاں پہ میرا کچھ بھاگ جو بھی ہے بچا ہوا ہے جو کہ دوستو بھی کام ہو رہا ہے میں آپ کو ڈیٹیل با ڈیٹیل سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ یہاں پہ پوٹی ہونے کے بعد بھی بٹھا سکتے ہیں یا پھر پوٹی نہیں ہونے کے بعد بھی بٹھا سکتے ہیں یہ کسٹمر پہ ڈیپینڈ ہے اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کسٹمر کو کس طریقے سے سمجھا پاتے ہیں اور آپ کو کس طریقے سے کام کرنا ہے تو یہاں پہ بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ایک لیئر ہونے کے بعد اس طریقے سے یہاں پہ بٹھا رہے ہیں تو آپ کو بس سمپل طریقہ ہے کہ آپ کو سبھی وائر کو کنیکشن کر لینا اپس میں اور اس کے بعد آپ کو دونوں کلپ کو آپ کو اندر سیڈ میں ڈھکیل کے اور اس کو پرفیکٹ بٹھا سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسی جگہ پہ آتا ہے جو کہ آپ یہاں پہ بلکل اچھے طریقے سے بٹھا سکتے ہیں تو اب بارتی اس کو لائن چالو کرنے کے لئے چلیے میں آپ کو لائن چالو کر کے اور اس کا سارا فینسنگ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسا view دیتا ہے اور اس کا result کیسا دیکھنے کو ملتا ہے سو فینلی فینلی ہمارا کام بلکل اچھے طریقے سے اور پرفیکٹ سے ہو چکا ہے اور آپ یہاں پہ فینلی result بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے customer کے یہاں ہم نے کام کیا ہو اور آپ کو بھی electrician blogging کر کے میں نے آپ کو سب کچھ ڈیٹیل میں سمجھایا اور دکھایا بھی result بھی آپ لوگ نے آپ کے سامنے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو آئی ہوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ knowledge جرور سے ضرور ملی ہو اور ایسا ہی اور electrician related ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے شنل کو subscribe جرور سے ضرور کر دینا پہلی دوستو جلد ہی next ویڈیو ملتا ہے تب تک لئے زہند چہ بھارت